آج سو وار ہیں 13 مارچ سنتوہزار تیس ایسوی بیس شابان المعظم چودہ سو چوالیس حجری روزنامہ کشمی ٹریبیون سے پیشہ قدمت ہیں آج کی سرکھیاں آج کی سرکھیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو سائی بھوگ بڑھگاہ میں دل دہلانے والا واقعہ رونما لاپتہ طالبہ کا بے دردانہ قتل ٹکڑو میں بٹی لاش برامد ملزم گریبتار لوگ سرپا احتجاج راجوری میں نشیلی اشیاء اور اسلا برامد پولیس کا دعویٰ وطرگام رپیہ بعد میں دل دو سڑک حادثہ موٹر سائیکل سوار لک میں اجل دوسرا زکمی ہسپتال منتقل پاکستان جمہو کشمی میں قیام امن سے خوش نہیں دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنانی کے لیے سیکیورٹی فورسز چوکس نوجوانوں نے تشدد کے راستی کو مسترد کر دیا ہے امن و ترکی کے متمنی پولیس سربراہ دلباک سنگ جمہو کشمی میں جہدہ ٹیکس کے نفاظ کا معاملہ عوام سے آرہ اور تجاویز طلب دس دنوں کے اندر ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو بیجی جا سکتی ہیں نوٹس جاری ہنگری کوٹ ہندوارہ میں تلاشی کاروائی اسلا و گل بارود زبد پولیس کا دعویٰ حکومت ملک کے محفادات کو نقصان پہنچانے والی قوتوں سے سکتی کے ساتھ نمٹے گی جمہو کشمی اور شمال مشرق میں صورتحال بہتر تشدد میں خاتر خواہ کمی باہمی اعتماد کی فضاء استوار داخلی سلامتی کی چلی جو سے کامیابی سے نمٹا امیت شاہ کشمیر میں نئے بدلاو سے امن و سلامتی کا ماحول بحال ہو چکا ہے پولیس کا رول قابل سرحانہ دریکٹر انٹلیجنس بیرو اوبادی میں ہلکی بارشوں کے بیش شبانہ درجہ حرارت میں بدتریج اضافہ آج کہیں کہیں مزید ہلکی بارشوں کی پیش گوئی چودہ سے سترہ مرش تک موسم خوشک مگر عبرالود رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات اوبادی میں وائرل فلو کیسز میں اضافہ لوگوں میں تشویش ڈاکٹر کا احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ اوبادی میں کرونا وائرس کی چار نئے معاملات درش صبح جمہو میں کوئی متاثر نہیں روسی صدر کی جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس میں شرکت متوقع جمہو کشمیر کا سالانہ بجٹ پارلمٹ میں آج پیش کیا جائے گا لوگ صبح میں پیش کی جانے والے چوتھا میزانیاں ہوگا جمہو کشمیر کے علا حکام نئی دلی پہنچ گئے وقب جائدات کی بندرباد کرنی والوں کا یومی حساب آ گیا درکشا اندرابی جمہو سری نگر شہرہ پر ٹنل کا کام مکمل جلد ہی عوام کے نام وقب کیا جائے گا وزیر اعظم ٹنل کو عوام کے نام وقب کریں گے شہرہ پر مسافروں کو پسیو چٹانو شوٹنگ سٹون سے نجات ملنے کے امکانات سیبو قتل واردات سے انسانیت شرم سار سیول سوسائٹی بڑھ گام کا اظہار افسوس کرپشن اور رشوت کھوری عوام کے لیے باری گارہ سرکار کی جانب سے تدارو کے لیے نئی پالسیاں اعلانات کے بجائی عملی جامع پہنانے کی ضرورت سرکاری سکولوں کی شان ربطہ کو بحال کرنے کا اہم اقدام وسید داخلہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ تمام سرکاری سکولوں کے سربراہن اور اساتیزہ پندرہ مارس سے غرگر بیداری مہم چلائیں گے دس روز تک جاری رہنے والی مہم کا آغاز زلہ بارہ ملا سے ہوگا نازم تعلیم کشمیر باکٹر تصدق حسین کازی گھڑ میں آگ کی واردات دکان خاکستر لاکھوں کا نقصان زبرون پہاڑیوں کے دامن میں ایشیا کا سب سے بڑا باغی گلالا انیس مارس سیاہوں کے استقبال کرنے کے لیے تیار بارہ ملا پولیس کی منشاعت مخالف مہم جاری ایک اور منشاعت فروش غربتار اگر خواتین محپوس ہے تو ملک کا معاشرہ محپوس ہے صدر جمہوریت درپتی مرمو کا نئی دلی میں منکدہ بائیک ریلی سے خطاب پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی کمی پیشی نہیں جمہو کشمیر کی ترکیوہ خوشحالی کے لیے کام کرنا ہمارا قلیدی ایجنڈا حکومت سازی کا مواقع فراہم ہوگا تو ترکیاتی انٹرسٹرکچر قائم کرنے پر تواجہ دیں گے آلتاب بخاری اچھی تعلیم ہر جگہ سب تک پہنچنی چاہیے وزیراعظم نرندر موڈی نو برسوں میں ہندوستان میاری اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا پنجاب حکومت کی بڑی کاروائی 813 اسلا لائسنس منسوق ہتھیار ضبط ترکی تباکن زلزلہ 47932 آوات کی تزدیق محلقین میں 6265 گیر ملکی وزیر تاقل بجلے کے بقایجات کی ادم ادائیگی کا شاکسانہ غلام نبی آزاد اور رویندر رینہ سمیت کئی اپرات کی بجلے کنیکشن منکتا پالتین لپاپو اور ڈسپوزل کا کارو بار دن دگنی رات چگنی ترکی پر پابندی کو یقینی بنانی کے لیے سرکار سکتی کے ساتھ اقدامات اٹھائیں تاکہ خطرات کو ڈالا جازہ کی ماہرین لوگ بنیادی سہولیات کی ادم دستیابی کی وجہ سے پریشان یقین دہانیوں کے باوجود بھی خاطر کھا اقدامات اٹھانے کے منتظر سری نگر پولیس کی جانب سے درباغ ہارون میں منشیات مخالف تقریب کا احتمام تقریب عام لوگوں کے علاوہ علاقہ فاق کے مختلف سکولی بچوں نے کی شرکت بنگلہ دیش نے میراج شانتوں کی شاندار کارکردگی سے انگلائنڈ کو شکست دی آونتی پورا میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹونامیٹ کا ابتداء نور پورا پرائمر لیگ اقتدام پذیر پشاہ الظلمین نے اسلام آباد یونائٹڈ کو تیرہ رن سے شکست دے دی آپ سمات کر رتیاج کی سرکیاں دیشے اپنے میزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ